ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے اور نالے کو چوڑا کرنے کے لیے مکان میں اسمار کیے جا رہے ہیں علاقہ مکین تجاوزات کے خلاف آپریشن پر سراپا احتجاز ہیں بڑی تعداد میں اس وقت علاقہ مکین دیس باہر نکل آئے ہیں اپنے گھروں سے بہر آ کر مکان گرائے جانے پر یہ علاقہ مکین سراپا احتجاز ہیں کراچی کا سب سے بڑا گجر نالہ جہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے جو یہاں پر لوگ آباد ہیں جنہوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں وہ بھی اس وقت باہر آ چکے ہیں احتجاز کیا جا رہا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا آشیانہ گرتا ہوا دیکھ کر یہ احتجاز کرنے پر مضبور ہو چکے ہیں نالے کو چوڑا کرنا مقصود ہے اور نالے کو چوڑا کرنے کے لیے مکان میں اسمار کیے جا رہے ہیں یہ غیر قانونی طور پر بنایا گیا مکان میں اسمار کیے جا رہے ہیں ان مکانات کو گرائے جا رہا ہے علاقہ مکین تجاوزات کے خلاف اس آپریشن پر سراپائے احتجاز ہیں راشد خان وقمی اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے راشد نالے کو چوڑا کرنا ہے گجر نالا چوڑا کرنا مقصود ہے اور یہی وجہ ہے کہ مکان گرائے جا رہے ہیں کیا یہ تمام مکان مقایر قانونی ہیں جی بالکل دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں گجر نالے پہ اور گجر نالا کراچی کا سب سے بڑا نالا ہے جو کہ بارہ کلومیٹر ہے یہ شروع ہوتا ہے نیو کراچی سے اور کراچی کے مختلف گنجان آباد علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ لیاری ندی میں گرتا ہے اس پر اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ گجر نالا اس کی چوڑائی تقریباً ایک سو بیس فٹ تھی لیکن بمشکل دو سو بیس فٹ تھی لیکن بمشکل اس کی بیس فٹ چوڑائی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بارشوں کے دوران مختلف علاقوں میں پانی آ جاتا ہے اور مکانات بے جاتے ہیں گر بے جاتے ہیں اور شہریوں کو پریشانی رہتی ہے اب حکومت نے یہ کہا ہے اور کیم سی نے کہ اس نالے کی چوڑائی کی جائے اور اس کو اپنے مطلوبہ جو اس کا پارٹ ہے اس پر لائے جائے تو اس پر تو لانا ناممکن ہے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس نالے کی جو چوڑائی ہے وہ ساٹھ فٹ کی جائے اور دونوں طرف تیس تیس فٹ کے روڈ بنایا جائے تو کاروائی شروع کی گئی ہے تین دن پہلے نوٹس دیا گیا تھا اور اس کے بعد آج کاروائی کی گئی ہے تو شہری بھی نکھواتین بھی نکلئے بچے بھی نکلئے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے انہوں نے نعرے لگائے کہ ہمیں یا تو متبادل جگہ دی جائے یا ہمیں کچھ رکم دی جائے کہ ہم کچھ اپنا بندوبست کر سکے کیونکہ ہم نے جو مکانات خریدے ہیں وہ بھی ہم نے لیز خریدے ہیں جالی لیز تھا یا جو بھی جالے کے نفسران نے ہمیں لیز دیتے ہیں اب یہ کاروائی ہونے جا رہی ہے ڈپٹی کمیشنر سینٹرل جو ہے فردی دین مصطفیٰ انہوں نے ان سے بات کی یہ بتائیے یہ جتنے بھی مکان ہیں کیا یہ غیر قانونی ہے دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کتنی تعداد ہے یہاں پر مکانات کی اور کتنی آبادی ہے یہاں پر جی بلکل یہاں پر تقریباً تیس ہزار سے زائد مکانات ہیں جبکہ نالے کے زد میں جو مکانات آ رہے ہیں ان کی تقریباً تعداد ہے دس ہزار کے قریب ہے ڈپٹی کمیشنر سینٹرل فردی دین مصطفیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہر حال میں اس نالے کو ہم چھوڑا کر کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اگر مکانات قانونی اور غیر قانونی کی بات کرے تو یہ مکانات تو غیر قانونی ہے کیونکہ دو سو بیس فٹ چوڑائی کا جو نالا ہے وہ کئی نظر نہیں آ رہا کئی اداروں نے سن کچھی آبادی اور بلدی عظمہ کی کچھی آبادی نے انہیں لوگوں کو لیز دیئے تھے بلکل بجاہ فرمایا کمیشنر نے کہ یہ غیر قانونی مکانات ہیں لیکن جب یہ مکانات تعمیر کیا جا رہے تھے آپ نے بتایا کہ تیس ہزار کے قریب مکانات ہیں لیکن اس نالے کی زد میں تقریباً دس ہزار کے قریب مکانات آ رہے ہیں جب یہ مکانات تعمیر کیا جا رہے تھے تب کراچی کی انتظامیہ کیا سو رہی تھی بلکل کراچی کی انتظامیہ سو بھی رہی تھی اور کرپشن اور پیسے لے کے ان کو جالی لیز بھی جاری کر رہی تھی اور سن حکومت نے اس کا نوٹس بھی لیا اور جتنے لیز ان نالوں پر ہوئے ہیں کراچی کے یہ واحد نالا نہیں ہے اس کے علاوہ تقریباً تیس نالے اور تمام پر تجاوزات اور مکانات بنے ہوئے ہیں اور ان کو لیز دی گئی ہے بقاعدہ سن کچھی آبادی کی جانب سے اور کیم سی کی کچھی آبادی کی جانب سے ان کو لیز دی گئے ہیں ان لوگ کے پاس لیز بھی ہے ان مکانات میں کیسی کی جانب سے بجلی بھی بھرام کی گئی ہے اسے جیسی کی جانب سے گیس بھی دی گئی ہے ٹیلی فون لائنیں بھی ہیں تمام وہ سہولیات یہاں پر جو ایک لیز لیز علاقے میں ہوتے ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیز دیئے گئے تھے یہ لیز غیر قانونی قرار دیئے گئے لیکن ہمارا کیا ہوگا راشستان جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہیں تو تمام سہولتیں بھی دی گئی ان لوگوں کو کتنی عرصے سے یہ لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں دیکھیں شمیلہ بلکل یہاں جو لوگ رہائش پذیر ہیں کچھ کا تو کہنا ہے کہ ہم یہاں سے تیس سال سے رہائش پذیر ہیں اور یہاں ہم نے مکانات لیا ہے اور کچھ نے تو مکانات اس طرح لیا ہے کہ کسی ترڈ پارٹی سے انہوں نے مکانات مکان لیا ہے اور اس سے سٹامپ کیے اور اس کے بعد انہوں نے مکان دوسرے بندے کو فروغ کیا ہے اب وہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو تین لوگوں سے مکانات خریدے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہیں یا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور بارحال ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے مکانات ہیں اور ان کا ہمیں متبادل دیا جائے راشد گھن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن جاری ہے بہت بڑا آپریشن جاری ہے تو کیا آپریشن سے پہلے ان لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا جی بلکل ایک سال قبل یہاں پر اسی جگہ پر کاروائی کی گئی تھی اور کچھ مکانات توڑے گئے تھے اور اس کے بعد ان آپریشن کو روک دیا گیا تھا نامعلوم وجوہات کی بنا پر اب ایک سال بعد دوبارہ جب مونسون کا موسم آیا تو ان کو یاد آیا کہ یہ غیر قانونی عمارت ہیں تو ان کو تجاوزات کے خلاف کاروائی کرنی ہے اب یہ جب یہ شروع کیا یہ کام تو تقریباً تین دن پہلے ان کو نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ یہ علاقے خالی کر دیں صبح تک جو ہے کہیں بھی شہریوں شہری نظر نہیں آئے کہ انہوں نے اپنے مکانات خالی کی جب یہاں پر پولیس پہنچی ہے کیم سی کا عملہ پہنچا ہے ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ لوگ پہنچے ہیں اور مکاناتوں کو منہتم کرنے والی مشنری پہنچی ہے تو اس کے بعد سے لوگوں نے یہاں سے اپنے مکانات سے ساوان نکالنا شروع کیا ہے اور کسی محفوظ مکام پر وہ اب اس وقت منتقل ہو چکے ہیں جی اچھا راشد یہ بھی بتایا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً دس ہزار کے قریب مکانات ہیں جو کہ نالے کے زد میں آ رہے ہیں اور یقینی طور پر جتنے بھی غیر قانونی مکاناتوں نے گرانا ہے ان کے لیے کچھ بندوبست کیا گیا انتظامیہ کے جانب سے اب یہ لوگ تو بھگر ہو جائیں گے لیکن سر چھپانے کی یقینی طور پر جگہ نہیں ہے تو یہ جائیں گے کہاں پر جی بلکل دس ہزار ایک بہت بڑی تعداد ہے اور دس ہزار صرف مکانات کی تعداد ہے اور اگر ان میں رہائش پذیر لوگوں کی ہم بات کرے تو وہ یقیناً لاکھ دو لاکھ تک ہوگی کیونکہ دس ہزار مکانات میں اگر معمولی بھی بات کرے تو ہم دس سے پندرہ لوگ تو رہائش پذیر ہوتے ہیں گنجان آباد علاقی ہے تو یہاں ان لوگ کو کچھ اس طرح کا آسرہ نہیں دیا گیا اب تک کی بات ہے کہ اب تک جو ہیں ان کو کچھ نہیں دیا گیا نہ ان کو سے کوئی وعدہ کیا گیا کہ آپ کو مکانات دیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر سے بھی ہماری بات ہوئی اور انٹی انکروچمنٹ سیل کے سربراہ مزرحان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کوئی اس طرح کی یقین دھیانی نہیں کی ان لوگ کو اور ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم سندھ گورنمنٹ کی جانب سے آئے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نالے پر تجاوزات ختم کیے جائیں ہم تجاوزات ختم کریں گے تجاوزات ختم کیے جائیں گے اور تمام غیر قانونی مزمار کیے جائیں گے راشد کان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کے راجی کے گزر نالے سے شکریہ آپ کا اور اب بات کریں گے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے ہیدر آباد میں